بسم اللہ الرحمن الرحیم بیوپاری ادرات اپنے مویشی فروخت کرنے میں مصروف دکھائی دیتی ہیں اس وقت میں موجود ہوں سرگودہ کی قریب قائم کی گئی مویشی منڈی میں جہاں پر قربانی کے لیے جانور خریدنے والوں کا رش بڑھ چکا ہے بیوپاری ادرات یہاں پر مختلف قسم کی نسلوں کے اور خوبصورت مویشی فروخت کرنے کے لیے لے کر آئے ہیں شہریوں کی ایک بہت بڑی تعداد اپنی استطاعت کے مطابق یہاں پر خریداری کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں اسی طرح اگر جانوروں کی قیمتوں کے حوالے سے بات کی جائے تو جانوروں کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کرتی دکھائی دے رہی ہیں گاکوں کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر جانوروں کی قیمتیں بہت زیادہ مانگی جا رہی ہیں جس کی وجہ سے کافی زیادہ پرشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جبکہ بیوپاری ادرات کا یہ موقف ہے کہ وہ سارا سال جانوروں پر محنت کرتے ہیں ان کی پروش کرتے ہیں اچھی اور مہنگی غزا کھلاتے ہیں اس لئے وہ اپنی پروش کا محافظہ یہاں پر وصول کرتے ہیں اس وقت یہاں پر چھوٹے جانور کی قیمت تیس ہزار روپے سے لے کر ایک لاکھ روپے تک جبکہ بڑا جانور ایک لاکھ روپے سے دس لاکھ روپے تک فروخت ہو رہا ہے پچھلے سال کی نسبت اس سال جانوروں کی قیمتوں کے لحاظ سے چھوٹا جانور پندرہ ہزار روپے جبکہ بڑا جانور پچیس سے پچاس ہزار روپے مہنگا فروخت ہو رہا ہے شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ ہر عید قربان پر جانوروں کی خریدر فوق کے لیے سرکاری سطح پر مناسب قیمتوں کا تائین کرے تاکہ غریب آدمی کو قربانی کا جانور سست اداموں خرید کر سنت ابراہیمی کی ادائیگی کی سعادت حاصل کرنے میں آسانی ہو سکے دوسری جانب مویشی منڈیوں میں حکومت کی طرف سے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ایس او پیز پر عمل درامت کے لیے یہاں پر ہدایات جاری کی گئی ہیں لیکن شہریوں کی جانب سے کرونا ایس او پیز پر کوئی خاص عمل درامت دکھائی نہیں دے رہا نہ ہی ماس کا استعمال کیا جا رہا ہے اور نہ ہی سماجی فاصلے کا خیال رکھا جا رہا ہے جبکہ انتظامیہ کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ مویشی منڈیوں میں شہریوں کو کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ایس او پیز پر خصوصی عمل درامت کروایا جائے گا تاکہ کرونا وائرس کی ممکنہ چوتھی لیہر سے شہریوں کو بچایا جا سکے جی